بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں دوستو آج کی ویڈیو میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں ہے کہ کسی بھی فورس میں خاص کا ریسکیو وان وان ٹو ٹو پولیس اور فوج میں بھرتی کے وقت آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس میں کن کن عذا کو اور کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیں اگر آپ بابے علم پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے ہم بات کر رہے تھے بھرتی سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں عمومی طور پر یہ ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ کے بعد لیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا قد اور چھاتی چیک کی جاتی ہے اگر آپ کا قد اور چھاتی پوری ہے تو آپ کو اگلے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا جائے گا عمومی طور پر مرد حضرات کے لیے قد پانچ فوٹ سات انچ اور چھاتی باتیس انچ اور پھلاو تیتیس اشاریہ پانچ انچ کی جاتی ہے جبکہ خواتین اہلکاروں کے لیے قد پانچ فوٹ چار انچ لیا جاتا ہے جب آپ کو قد کی پیمیش کے لیے بلائے جائے تو مندرجہ زیل باتوں کا خیار رکھیں کبھی بھی چہرے کو اوپر کی طرف مت اٹھائیں یہ قد میں کمی کا باعث بنتا ہے ہمیشہ نگاہیں سیدھی ہوں کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ اپنے جسم کو اوپر کی طرف کھینچ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا کچھ امیدوار ایڈیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہمیشہ قد کی صحیح پیمیش کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اوپر کی طرف کھینچنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے قد کی درست پیمیش کی جا سکے اسی طرح چھاتی کی پیمیش کے لیے بھی زوری ہے کہ آپ پہلے نارمل کھڑے ہوں پھر دوسری پیمیش کے لیے سانس کو اندر کھینچیں امیدوار پہلے ہی سانس کو اندر کھینچ لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر دوبارہ چھاتی کو پھلانا ممکن نہیں ہوتا اگر آپ کی چھاتی کم ہے یا پیمیش میں کم ہو رہی ہے تو فوری طور پر پانچ سے سات گلاس پانی کے پی لیں اور تیس سے چالیس پوش اپ لگائیں پانی پینے سے آپ کی چھاتی پیٹ کے بھرے ہونے کی وجہ سے پھول جائے گی اور پوش اپ لگانے سے آپ کے مسلس سویلنگ کر جاتے ہیں اس طرح آپ کی چھاتی کی پیمیش پوری ہو جاتی ہے یہاں سے پاس ہو کر آپ کو اگلے محلے میں بیج دیا جاتا ہے جہاں پر آپ کا بکیا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک منٹ میں آپ نے تیس پوش اپ اور تیس سیٹ اپ لگانے ہوتے ہیں ان کو لگانے کا طریقہ میں پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں فیزیکل ٹیسٹ کے بعد آپ کا آئی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک آنک بند کر کے کچھ فاصلے پر رکھے ہوئے بور پر مجود الفابیٹس کو پڑھنا ہوتا ہے یہ بہت آسان ٹیسٹ ہے اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں احتیاط اس میں صرف یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ نے آنک بند کرنی ہے تو کبھی بھی اس پر دباؤ نہ ڈالیں کیونکہ جب بند آنک کو کھول کر آپ دوسری آنک کو بند کریں گے تو دباؤ کی وجہ سے آپ کو کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آئے گا اس لیے جب بھی آنک بند کریں تو اس پر ڈھیلا سا ہاتھ یا کاغذ یا کوئی کارڈ رکھیں تاکہ دھندلا پن نہ آسکے اس محلے کے بعد آپ کو اگلے میڈیکل ٹیسٹ کی طرف موف کرنا ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب نے آپ کے باڈی کے فیزیکل ٹیسٹ اور آپ کو چیک کرنا ہے اس محلے پر آپ کی باڈی میں نقص یا ڈی فارمیٹی دیکھی جاتی ہے کہ کوئی ہڈی یا از ٹیڑا تو نہیں ہے ناکنگ نی یعنی گھنٹنوں کا آپس میں ٹکرانا اور فلیٹ فوٹ یعنی پاؤں کا چپٹا ہونا بھی یہاں پر چیک کیے جاتے ہیں ناکنگ نی اور فلیٹ فوٹ کا آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے اگر آپ کے ناکنگ نی یا فلیٹ فوٹ ہیں تو کبھی بھی فورسز کے لیے آپ اپلائی مت کریں کلر بلائنڈنس کا ٹیسٹ بھی یہاں پر پرفارم کیا جاتا ہے جس میں ایک کارڈ کے اوپر مختلف کلرز کو پہنچاننا ہوتا ہے پھر ان کلرز کے درمیان میں لکھے گئے الفاظ کو پڑھنا ہے کلر بلائنڈنس بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لیے تقریبا تمام لوگ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں صرف آپ نے غور کر کے درست رنگ کی پہچان کرنا اور اس کے درمیان میں لکھے گئے الفاظ کو پڑھنا ہے اگر آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ اگلے محلے یعنی سکیل ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں جس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جاتا ہے دوستو یہ کچھ معلومات میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں تھیں امید ہے کہ آپ کے لیے فیدہ مند ہوں گی لیکن اس محلے سے پہلے آپ کو لازمی طور پر اپنے ہیپیڈیٹس بی اور سی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے کیونکہ فائنل سیلیکشن کے بعد میڈیکل کے دوران اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوں تو آپ کو وہاں سے فارق کر دیا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ میڈیکل ٹیسٹ دینے سے پہلے اپنے یہ ٹیسٹ کسی بھی لیبارٹری سے کروا کر کنفرم کر لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ مفید ملومات سب تک پہنچ سکیں اپنی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سکیل ٹیسٹ جس میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کمپیوٹر ٹیسٹ کے طریقہ کار کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے لیے جاتے ہیں اور ان میں کیا کچھ پوچھا جاتا ہے اس وقت تک لیے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ